میتروں میں آج آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ ایسے لڑکے کی جو بہت شرارتی تھا شرارتی یعنی بہت 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 ماہ شرارتی سارا سکول اس سے پریشان تھا ساری ٹیچرز اس سے پریشانتی ساری کلاس اس سے پریشانتی پرنسپل پریشان اور سب کہتے ہیں کہ اس کو کیسے چینج کیا جائے تو ایک دن پرنسپل نے کلاس ٹیچر سے کہا کہ آپ آئیں اور آپ بتائیں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے تو ٹیچر نے کہا کہ میرے پاس ایک علاج ہے ہم اس کو مارے نہیں ڈانٹے نہیں سزا نہیں دیں بلکہ ہم اس کو پیار سے چینج کریں تو پریشانتی پرنسپل کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جو مار سے نہیں بدل رہا وہ پیار سے کیسے بدلے گا تو ٹیچر نے کہا مجھے محلت دیں ایک مہینے کی پریشانتی پرنسپل نے کہا ٹھیک ہے تو ٹیچر نے کہا کہ ہر روز کلاس شروع ہونے سے پہلے سب کے لیے چھوٹی سی پرارتنا کرتی اور اس میں اس لڑکے کو کھڑا کرتی اور کہتی کہ تم بھی پریہ کرو آٹھ دن دس دن پندرہ بیس دن بہت اچھا کلاس کا اٹموسفیر ہے اور لڑکا بھی بلکل ٹھیک چلا لیکن اچانک اس دن ایک دن لڑکے نے کچھ ایسا کیا کہ سب لوگ حیران ہو گئے پہلے سے بھی زیادہ بڑی مشچف اس نے کی اور غلطی کی تو ٹیچر بھی کہتی کہ مجھ اب تم سے بات کرنی پڑے گی لڑکے نے کہا اب ہو گیا اب تو مار پڑے گی یا سکول سے نکالا جائے گا اور ٹیچر نے اس کو کمرے میں بلا کر کہا کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا میں نے یہ کوشش کی تھی کہ تم پیار سے بدل جاؤ لیکن تم نہیں بدل رہے ہو اور میری جو یوجنا تھی کہ تمہیں سزا نہ ملے اور تمہیں پیار سے بدلا جائیں یہ لگتا ہے فیل ہو رہی ہے اور میں اب تم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے پھر سے ایسا کچھ کیا تو میں جاب چھوڑ دوں گی اور میں یہ سکول بھی چھوڑ دوں گی اور یہ بات سن کے اس لڑکے کا دل بھر آیا اس کا گلا بھر گیا اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہتے ہیں میہم آپ میرے لیے سکول چھوڑ سکتے ہیں جاب چھوڑ سکتے ہیں ٹیچر نے کہا ہاں میں تم کو بدلنا چاہتی ہوں اور تم بدل نہیں رہے اور جو پیار میں تمہیں دینا چاہتی ہوں تم اس پیار کو سوئی کار نہیں کر رہے اس نے کہا ٹیچر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا اور جو آپ نے میرے اوپر انگرہ کیا ہے جو آپ نے مجھے گریس دی ہے میں اس گریس کے انڈر یہ وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو پرامیس کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی میرے دوستوں پیار کی طاقت انگرہ کا سامت اتنا بڑا ہے اس لڑکے کی زندگی بدل گئی اور آپ کے اور میرے لئے بھی تو پربو یشیو مسیح نے اتنی بڑی سزا خود کے اوپر لی اس نے اتنا بڑا بلیدان دیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ دیکھو تمہاری سزا میں نے اپنے اوپر لے لی کیا ہمیں اس بات کی ریالائزیشن ہے کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کیا ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں اگر ہم کریں گے تو سچ میں ہم بھی یشیو کے پیچھے ویسے ہی چلیں گے جیسے وہ چاہتا ہے اور ہمیں شراب سے پیار کرتا ہے اس کے انگرہ کو سمجھیں اور اس کے پیچھے چلیں گاڈ بلیس یو